ایک ہمارا ایسا بھائی جس نے پہلے کلمہ پڑھا لیکن ان کے گھر والوں نے قبیلے والوں نے اقرار نہ کیا کہ یہ بندہ نہیں مسلمان پورا نہیں ہو سکیا اور نہ کہ نہیں کافی لوگوں نے اطراز کی تھا آج جو ایڈی میفرچ کھلو کے کلمہ پڑھ کے قادیانیت چھڑکے تاجدار ختم نبوت دونہ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت میرے قریب کھڑے نے انہذا نام پہلے انس کی کلہ انس ہون ہو گیا ہے محمد انس آسی صاحب کیولا میں چاہنا کہ آپ پہ انہا نکلمہ پڑھاؤ اہو بیٹے اے ساری کوشش اور کابش محمدن ویل فیر فونڈیشن والیاں دی ہیں اے اٹھائی تریہ سو میمبر بیٹا خموش بہی خموش یہ میرے واسطے اور دوارے واسطے سارے واسطے خوشبختی ہے اہل ایمان دے واسطے کہ اللہ رب العزت نے ایمان دی دولت نصیب فرمائی جیدن الوڑی دولت ہی کائنا چک ہوئی نہیں اور سارے سارے واسطے بڑا فخر ہے اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائی میں نے کلمہ شریف پڑھا دینا دوبارہ تو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہ محمد محمد عبدہ ورسول میں اقرار کرنا تھے اس گلدی شہادت دینا اللہ رب العزت علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت دے سچے اور آخری نبی نبی تاج دارے ختم نبوہ تاج دارے ختم نبوہ تاج دارے ختم نبوہ لا لہ لہ بیگ لہ بیگ لہ بیگ اللہ بیگ یا رسول لبیق 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 یا رسول لبیق 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 یا رسول لبیق 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 یا رسول تاجدار ختم نبو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سامین اکرامی گلے گلسن علی فخر و سعداد آل نبی اولاد علی حضرت پیر سجد تفسیر حسین شاہ جی کیولا دعوت برکاتم قدسیہ علماروح چاند پیر سرکار آپ کی تشریف آوری زیب سجادہ دربار علیہ حضرت علی پور سجدہ شریف آپ کی تشریف آوری ہوئی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدیت کہتا یہ جو ہمارے بائی محمد انس مسلمان ہوئے یہ ہمارا بائی ہے ہمارا دل ہے ہماری جان ہے لبائیق 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 یا رسول اللہ لبائیق لبائیق یا رسول اللہ اس کے لیے مون پرادرز کی طرف سے حاجی ارسلان کی طرف سے لسانی سونڈ سسٹم کی طرف سے اور عمران فلیکس پرنٹی کی طرف سے عمرہ مبارک جو ہی عمرہ کھلتا ہے یہ نبی کے در پہ جائے گا مکمل پیکج ان کا اعلان کرتے ہم مکمل پیکج انہیں ملے گا انشاءاللہ مقرام جارے ہیں سیدہ شہر بانو روکے پرمادیاں میں جانو لابے دین اپتران پہ اٹھے بابا ترچلینے اٹھے بابا نو روک لیں حضرت سیدہ جانو فرمادیاں نے پہ آنو محمدیں اٹھے پہو پہ بے خو مامو ترچلینے پہ جانگیوار مامو نو روک لوں حضرت بی بیوں میں فروایاں فرمادیاں میں کاسم پتران پہ چاچو درچلینے اٹھے جاندیوارو چاچو نو روک لوں نو جاوانو حضرت یوں میں لالا قریب آئیوں تے فرمادیاں میں اٹھے پر پتران پہ اٹھے بابا چلینے اٹھے بابا دین جانے بابا نو روک لوں اگر خیمیں خلیوں جانے میرے ایمام نے آخری بری علوی دعا کی تاؤ یہ خیمیں جو نکلن لگے مڑ کے بھے کے فرمایاں دنیا دار پردیشو چو جاندے تے گھر بابا لے نو گوادیاں جیسے پرد کر کے جاندے میں نو پتا نہ کون دشمنہ جیسے پرد کر کے جا رہے میرے ایمام دے سین جا پتران دا بیگاں میں پردیش دا بیگاں میں بی بیان دا بیگاں میں اپنے بیران دا پانجیاں بندیجیاں دا گامن لے کے جیرے بیرے ایمام میں فرما دیا بی بی رائے دے جا دیوار سینے لا جاؤ میرے ایمام نے زینب دن سینے لگا کے سردے ہوت رکے فرمایاں انہوں بیر دا پیار بھی سمجھنائیں انہوں بابا دا ماما دا پیار بھی سمجھنائیں آخری باری علوے دا کر کے میرے ایمامیں ٹردے جا رہے فرما دے ربا کی سنو پھول سنو دا پھول سینے نے دا پھول سینے لگا کے سردے ہوتا ہے سیادہ رباب نے عرض چھتی لجے پالا اپنی سکینہ نو ہوش گرا جاؤں میرے ایمام دی ساتھ سواں دی بیٹی سکینہ اپنے بابا نو چاندہ بے کہ چی خمار کے بے آسے ہو گئی او پچی جیڑی پردے سامنے سے آئی ہے او جیڑی مدینے دی شیزہ دی سین ناو جوانو جینے تیم دل گودھرے نہ کھا دے نہ پیتای جیدے سامنے چاہ جیدے پالا کھل میں ہو گئی جیدے سامنے اک بار بار کے بیردیاں بوٹیاں ہو گئی پوٹی کی جی بچی روئی نہیں جدوں بابا دلے چی خمار کے بے آسے ہو گئی ماں نے ارض کی ٹیلاج پالا ہوں میری سکینہ نو ہوش گرا جاؤں میرے ایمام نے سکینہ نو سکینہ نال لایا ہوں فرمایا نی سکینہ آیا ہوں نیدیے اکھی جاندی واری بابا بے خلے ساری دنگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں آنے سکینہ نو ہوش نا آیا یاد شی مردی آبا زید حسین بارا میرے ایمام نے سکینہ نو زینب دی گھوٹ رکھے یاد فرمایا میں چلے یاد میری سواری خلیوں نے سکینہ بابا بابا کیکے رون آئے انہوں سینے لاکے رون نہ دے آجیں میری سکینہ نو خیال رکھے آجیں اللہ دوالے دی لڑ لی میرے ایمام دی سکینہ آئے ایمام نے کہا میں جھڑی آخری کا لگھی تھی وہ گالے سے میری سکینہ تا خیال رکھے آجیں میرے ایمام گڑے پہ لے آکے دھوڑے پہ بیٹھ گئی گوڑے کا مہمیز لگائی وہ دردائی نہیں کنوں ایڑی مار دینے دردائی نہیں جنے بلے تیسری ایڑی لگائی گوڑا دھوڑیا نہ ہوں وہ دیکھانے جو فرمان لگے ہیں میں نہ پتہ لاشاں چک چکے تھک گیا ہیں پر میرے نل پہ وفائی نہ کریں ایک باری میں نو کر بھلا لے جاؤ میں وعدہ کرنا ہوں میرے بعد کوئی سوار نہیں آبے گا گوڑے ارد کی دیا لاؤ کہ ابراہیم دی چھوڑی بول سکتی ہیں کہ میں بھی بول سکنا ہوں بولن دی تو فیق رہے نہ نبی دے تو پھر نہ دو دھولا کرنے آئے گوڑے ارد کی دیل جبالا ہوں اچھا بے کانف نہ لگے کندہ وفادہ رو جاں گئے ہیں میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ کھل لگا رہے آؤ سوڑے یا میری وفات شک نہ کریں فرمایا بردہ کیوں نہیں گوڑا مڑ مڑ خیمے والا بے خدائی لوگوں کیڑا رنگ دے وہاں میرے امام میں جڑبلے خیمے والا بے خیہ اور نکی جی سکینا مہوش آگے آئے پردادار سیادہ بھی کرنے دے پیچھے تھڑی ہے اہنے نکے نکے آپ جڑے ہیں تیروں کے گند یہ بابا نہ جایا جائے سکینا مر جائے گی کہن دیئے بابا کہ تسیدر جاؤ گے نہ بابا کنوں یا کھا گی نہ لے رو کے کہن دیئے بھوڑیا نہ جاؤیں پھر میرا چاہ جائے باش گیا جائے نہیں آیا میرا بیر اکبر گیا نہیں آیا میرا بیر قاسم گیا نہیں آیا بے بابا لے کے نہ جائیں آجے تے بابا رج کے بکھائی نہیں میرے امام نے آکے سکینا نسینے نال لائیا فرمایا نی سکینا نیچ پس کر جاؤں نیدی اینج نہیں کری داؤں سکینا نکے نکے آچھو بھوڑ لائی کہن لگی بابا آؤ پر دیشان نیچ لے آکے نیان لبی اینج نہیں کری داؤں آجے جوڑ کے کہن لگی بابا آؤ نہ روما کی چھنپ کون کروے گا مدینہ کھ دے نال جواگی بابا آؤں میں کھ دے سینے دے سواگی فرمایا نیسکینا نیچ پس کر جاؤں ارگ کر دیئے بابا آؤ امینہ آؤ کے اشگر سونداؤں فرمایا نیدی امینہ دیا دلانہ ہے نی کربلا دے قانون بدل گینے انہ دیا مینہ آل سویاں کرے گی ازگر قیامت اگر بابا آل سویاں کرے گا اے لگی بابا آؤں چھڑ کے ناؤ جایا جہیں او دیاں با لے آؤ انہ دیاں نو پیوہا تے بڑے مان دے نے اے بڑی تے دیارے گودرے نے اے دیاں نو کپڑیاں دی لوڑوے ہیں اے دیرا تو نہیں مگ دیوں اے بوڑے باب تو مگ دیوں نے انہ نو پتا یوں دے باب دیاں نو نی کر دے او دیاں پلے پھڑ لے نا پیوہا چھڑا دے نہیں اج بھی کوئی بھائی اپنے بین جھڑ کا مار دے ہوئے بڑی راجیاں پہ ترپ جان دے گاندہ او خبردار میری دینوں کو جھڑ کا ناؤ مار ہے اے دو آڈا کچھ نہیں کھان دی اے دا پیوہاں ہیں جے جوندہو ہیں او پوچھ کیسے یہ دیم دے دے لکھو لوڑ ربے کعبہ بھی کشنے ہیں پیوہ اپنے جوندے ہیں انجھ لگتے دیوے سارے بزار دن کھڑوں نہیں میرے سیدہ سکینہ رو کے ارد کر دیے بواب اے جاندی بارل سے آج یتیم کنوں یا اخدین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنے ہیں ارد کر دیے بواب خیمے جس سارے پہ اخدین سکینہ یتیموں چلی ہیں سینے لگا کے فرمایا نہیں سکینہ بی جی دا باپ مر جائے ہیں بچہ یتیموں دائی سکینہ گھوٹ کے جب مار لیا ارد کر دیے بواب یتیموں نے کریا جائے ہیں بابا یتیموں نے کریا جائے ہیں جنادیاں دے باپ مر جائے ہیں اے نبیرہ کھلے اندھیوں نے نہ کی تھے جا ماں بھی میرا بیر بھی کوئی نہیں میرے امام تسلیہ دیکھے جب قرار ہے فرمایا زینب خیمے چوباروں سکینہ نے خیمے چلے جائے ہیں کدرے آؤں سے مانا پھٹ کے زمین دنایا جائے سیدہ زینب کھج کے سینے سلیوں دارے ہیں اولادہ والیوں شویرے کماتے جاندے ہیں بچے چمٹ کے روڑے ہیں ماماں کھج کے ہوں داردیاں بچے دیاں چی خانی کا دیاں ہیں ساڑے بچے نہ پتایاں دے شاملے اپوئی آجانے وہ پھر بھی روڑے ہیں اپکی میں روئیوں میں دی جنا پتایاں کوئیوں نہیں کوئی نہیں سیدہ زینب کھنے بھلا کے داریاں سکینہ کے لگی پھٹی امار دو گڑیاں پاپا بے خلے نہ دے ہیں میں نو بیر نہیں علبنو میں نو باپا نہیں علبنو نہ لے روکے کہ دیئے کہ شالہ مرہنہ بیر کسے دے کہ نہ ہو نہ نیمانیاں کہنا جسے دین جاؤ بیر نہ کوئی اسے دی دنیاں کو لے نا میرے امان سکینہ روگیاں چھڑکے جا رہے ہیں یہ جنا دکھاتے دلیں پر رادی کہ سکینہ کو بارے دکھ کو بھول محمد بخشاو محمد بخشاو میرے امام آخری بھی لے جان دیا ارض کی تیجے تو اینج راضی ہے تو میں اینج راضی ہوں پھر میرے امام جدو کربلا دے مدانے چاہے ان جا کے لڑکے ابن سعید انہوں کہنا پہا شیرہ دے پتر شیر ہی ہوں دے محمد بخشاو